چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ جی کا جو مشن ہے مشن یہ ہے کہ عوام کی مہنگائی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اور جو ہم کسی کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا کسی کی پرابلم کو تھوڑا کر سکتے ہیں تو وہ کریں تو اس لیے میں ادھر آیا تھا تیف سکٹی صاحب، بھائی جی صاحب، ایف سی کے جنرلیس بان سب ادھر تھے تو میں ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں ان کے ان کے ایشوز دیکھیں اور ابھی مجھے بلوچستان کا پہلے سے زیادہ پتہ چل گئے ویسے تو میں نے بلوچستان میں خود دس پندرہ سال نوکری کی ہے لیکن وہ پرانی بات تھی ادھر روز چینج ہوتی جاتی ہے بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں دیکھیں وہ بھی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو فسیلیٹیشن ہوں جو تورخم میں کال پرائم منسٹ صاحب نے 24 آز اس کو کیا ہے جب یہاں ضرورت پڑی اور دیکھا کہ ادھر بھی ڈیمانڈ یہ ہے تو وائی ناٹ سکائیز دلیمٹ اگر ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ ریسورسز ہیں نا جی کہ ریسورسز اگر اتنے ہمارے پاس ہیں کپیسٹی ہے تو ضرور کریں یہ آپ نے بڑا ایک سٹیٹیجک سوال کر دیا ہے دیکھیں یہ ایک بڑی سائنس ہے آج کل کے زمانے میں کہ کسی دشمن ملک یا کسی نیبر ملک میں اگر آپریٹ کرنا ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم آپنے بندی بھیجیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے یہ سوال کیا ہے میڈیا جو ہے نا آج کل میڈیا تو فورت پلر ہو گیا ہوا ہے تو بجائے اس کے ہم سارا دن لوگوں کی غلطییں نکالتے پھر یہ ہو گیا یہ گند پڑ گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایڈوکیٹ کریں کہ انیا یہ کر رہا ہے کرتا ہے کرے گا اس کے لیے اس کو کوئی بندے بارڈر سے تو نہیں نہ آتے ہمارے جیسے ہی بھائی ہوتے ہیں جن کی سروسز وہ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اس سے زیادہ میں نے کچھ کا کہا جاتا ہے کہ ایڈیا کا وہ موجود ہیں اور دیکھیا ہے کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ ایجاز شاہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اس میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے بارے میں وہ پہلے سے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سے کافی عرصہ پہلے وہ یہاں پر نوکری کر چکے ہیں لیکن اب حالات مختلف ہیں عوام کی سہولیات کے پیشن اثر پاک افغان سرحد چوبیس گھنٹے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کمیشن عوام کو ریلی فراہم کرنا ہے جو آپ کے کشمیری بھائی ہیں جن کے ساتھ آج میرا خیال ہے چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے ادھر کرس ہوا ہے روٹی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہی دوائیاں نہیں مل رہی تو بجائے اس کے ہم ان کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کریں اور ایک یونائٹر فرنڈ دیں مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کرنا نہیں دیں گے مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اس وقت ملک کے ہمارے علاقہ سے ہیں وہ تو خود دس سال رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیر میں تو میرا خیال ہے وہ نہیں کریں گے سر آپ پوزیشن دیکھیں آپ پوزیشاہ کو گرفتار کر لیا ہے دنوں پارٹیاں واپس کمیٹ بھی ہیں بڑا مضبط آپ قائم دینا چاہ رہی ہیں کس طرح ہندر کریں گے ابھی دیکھیں اگر آپ ایک قرائم کرتے ہیں تو آپ کو پکڑے جائیں تو آپ تاف تائم دیں گے اگر ایک بندہ کو غلط کام کرتا ہے آپ کی اولاد سکول دیں جاتی ہے آپ اس کو بلا کے اس کے ساتھ کو اس کو تاف تائم دیتے ہیں سکول بھیجیں تو کیا آپ ڈریں گے کہ نہ دوں نہ جائے سکول یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے روٹین لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے پجابی کا مہورا ہے جنہا کھا دیاں گاجرہ ڈیڈ ہونا دے پیڑ ٹھیک ہے جو نہیں آتی تو کسی سے سمیں لیجیے کوئیٹا میں جو ہے وہ کیمی لگانے کے بڑا سیسٹی روڈیکٹ وہ کچھتے پان ساتھ ساتھ سے چل رہا ہے اتنی عصے میں تو چائنا سو اپن بل جاتے ہیں ہمارے یہاں سیسٹی روڈیکٹ کوئیٹا میں اس وقت وزیر داخلہ ایجاز شاہ میڈیا سے گفتکو کر رہے ہیں انہوں نے کوئیٹا آنے کا مقصد بیان کیا ان کا کہنا ہے کہ کوئیٹا آنے کا مقصد سیکیروٹی اداروں کی کارکردگی کو سراحنا تھا محرم الحرام کے دوران سیکیروٹی کے اچھے اقتامات کیے گئے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ انہیں یقین ہیں مولانا فضل رحمان دھرنا نہیں دیں گے انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل رحمان خود کشمیر کمیٹی کے میمبر رہ چکے ہیں دس سال تک تو انہیں نہیں لگتا کہ ان حالات میں مولانا فضل رحمان دھرنا دے سکتے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے سر تچ وڈ اللہ خیر رکھے پہلے سے بہت بہتر ہے آپ خود پتا ہونا چاہیے دیکھیں میں یہی تو کہتا ہوں کہ پلیز فر ہیون سیک ٹائی ٹو بی اپوزیٹیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میڈیا ہے میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو مکھن لگا ہے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے ایونٹ رپورٹنگ بھی آپ کا کام ہے غلط کو بھی ایڈینٹیفائی لیکن اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو بھی کریں انکروجمنٹ ہوگی سر گورنمنٹ کا تو کوئی تلق ہی نہیں ہے دیکھیں ان کے اوپر کیس ہوا نیب نے ان کے اوپر کیس کیا ابھی نیب سے تو ڈیل ہوتی ہے رہتی ہے نا نیب سے تو بڑے لوگوں کی ڈیل ہو رہی ہے اس کو کوئی پری بارگین ہے ایک پری بارگین ہے جنہوں بڑی بڑی ہیں تو اس قسم کی اگر کوئی چیرمنٹ نیب رہتے تو وہ میرے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتے تو اگر مجھے نہیں پتا ان سے کوئی کھا رہے ہوں دیکھیں وہ نیب کے پریزرنے نیب والوں نے پکڑا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہے وہ روز آتے ہیں پرسوں بھی ادھر تھے درنے کے لئے کوئی ہوئی ہے میں نے کہہ رہا ہوں نا جی پرسوں بھی ادھر تھے درنے کے لئے ڈیموکریسی ہے دھرنا دیں لائن آرڈر ہاتھ میں نہ لیں اگر وہ آگے تو کنٹیننٹ پر ہم کریں گے یا اس کو گرفتار کر لیں گے کیوں گرفتار کیوں کریں گے گرفتاری کا کام کیا تو کریں گے نا ترنا تو کوئی گرفتاری کا کام نہیں ہے آئیم بسم اللہ آخری سوال نہ کر لیں ٹھا ہے ہمین Powder دست میں گنا advances ہم نے ڈا 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 جوید دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لائن آرڈر کا اچھا ہونا جب بھی آپ لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ جی کرائم کیسا ہے آپ خود اس چیز کے وٹنس ہیں کہ بلوچستان میں الحمدللہ پچھلے مہینے سے پچھلے مہینے سے اداد و شمار میں مت جایا کریں میں نے ابھی ان کو بھی بتایا کہ جی اتنے کیس ریجسٹر ہوئے اتنے کیس فلان ہوئے اتنے کہ نہیں آپ دیکھیں کہ کیا پہلے سے زیادہ منٹر بندہ سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں سمجھیں نا اوبرہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پہلے سے ہماری سیچویشن جو ہے اتنے چیلنجز کے باوجود ریسورسز نہ ہونے کے باوجود اتنی فورس نہ ہونے کے باوجود ہماری پہلے سے سیچویشن بہتر ہے ایک تو یہ بات دوسری آپ جو ریفارم پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں سکائیز ڈی لیمٹ بائیس کروڑ عوام ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بھی یہ سوچیں دیکھیں برائی جس دن انسان بنا تھا نا تو برائی تو شروع ہو گی تھی سچائی اچھائی اور برائی تو اس وقت شروع ہو گی ایشو یہ ہے کہ آپ کو لا ان فورسنگ گورنمنٹ کا ریکشن دیکھنا چاہیے ایک برا کام تو ہو گیا برا کام تو کبھی کسی نے روکا ہے کہیں روکا ہے کتنے قتل ہوتے ہیں کتنے امریکہ جیسے ملک میں پڑے لکھے ملکوں میں ڈیویلٹ ملکوں میں اسلامی ملکوں میں جہاں سہروت آر دیتے ہیں وہاں جہاں ہاتھ کار دیتے ہیں وہاں برائی تو ہوتی ہے نا وہاں لیکن ایشو یہ ہے کہ ریاکشن دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کا ریاکشن ٹھیک ہے اگر تو خدا پاکستان خواستہ کوئی مریض ایک ہے کوئی انجیڈ ہوا ہے تو اس کو کوئی ایسا ارینجمنٹ ہے کہ اس کو آسپیٹل لے گئے ڈیٹ میریس گوڈ ایک آدمی مار کے بھاگ گیا اگر اس کو پکڑ لیا ہے ڈیٹ میریس گوڈ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے آپ کا ریاکشن کیا ہے وہ ہمارے پاکستان ملٹی اکیڈمی میں ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں تو اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا جو پاکستان ملٹی اکیڈمی کے کمانڈر آپ تھے ان کا نام تھا کرنل اینگل وہ بریٹش تھے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک حال ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ نہیں کرتا کہ ایک بات ہو گئی ہے یہ میٹر کرتا کہ ایک بات ہو گئی ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہو گیا آپ کا ریاکشن کیا ہے وہ دیکھا کریں اگر ابھی فار ایزامپل آپ نے دو تین دھماکوں کا بات کر دی نا ابھی یہ پوسیبل نہیں ہے ایڈمنسٹیشن کے لیے کہ جو سو انہوں نے روکے ہیں وہ آپ کو بتائیں یا تو کچھ سسٹم ایسا ہو نا کہ تین ہوئے اور پچاس انہوں نے روکے ہیں وہ بتا نہیں سکتے سیکیورٹی ریسل کی وجہ سے تو اس لیے میرے خیال کے مطابق دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اس ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مصیبتیں جو ہیں کام کریں اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر بڑا گوشت تو کھاؤ گے ہی نہیں آپ کو بڑا گوشت کی ہے ہز shedding موسیقی